موسیقی بعض محاورے کسی صورتحال پر ایسے صادق آتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے آج ہی کے حالات کو دیکھ کر خلق خدا کے موہ سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے آج جو محاورہ یاد آ رہا ہے وہ ہے تو انگریزی کا لیکن چونکہ وہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس کی سوچ فکر محبتیں طرز زندگی کھریلو محول یہاں تک کے مفادات تک انگریزی اور انگریز سے وابستہ ہیں یہ وہ طبقہ ہے جسے اس برسگیر میں انگریز نے تخلیق کیا تھا ان میں تین طرح کے لوگ شامل ہیں بیروکریٹ فوجی افسران اور سیاسی قیادت یہ طبقہ ان خاندانوں تک محدود ہے جنہیں برطانوی نوازچات نے امیر اور پھر صاحب حیثیت بنا دیا ایک زمانے تک کہ سب کے سب لوگ مال روڈ پر واقعہ ایک وسیع و عریض امارت میں ایچیسن کالج کی انگریزی تعلیم برطانوی عداب معاشرت اور انہی حکمرانوں جیسی اقدار اور روایات کا درس حاصل کیا کرتے تھے اسے پہلے چیف کالج بھی کہا جاتا تھا ان نوابوں سرداروں وڑیروں کی اولادیں لفظ لکھنا شروع کرتیں تو ان کے دل و دماغ میں تاجے برطانیاں اور اس سے وابستہ ہیرو ہی بسے ہوتے ابتدائی تعلیم کے بعد کوئی سیول سروس کا امتحان پاس کر کے بیروکریٹ بن جاتا تو کوئی ملٹی اکیڈبی میں فوجی افسر بننے کی مشک شروع کر دیتا چند ایک ایسے بھی ہوتے جو ان دونوں کی جانب نہ جانا چاہتے تو ان کے لیے برطانوی قانون کی بنائی ہوئی لیجسٹریٹیو کانسلز اسمبلیاں اور بنیادی جمہوریت کے ادارے موجود تھے جن میں یہ لوگ عوام کی نام نہات نمائندگی کرتے ہوئے برطانوی آقاوں کے مفاد کا تحفظ کرتے گزشتہ سو سالہ تاریخ میں ان لوگوں کے شجرہ ہے نصب نکال کر دیکھ لیں ان کی آپس میں رشتداریوں کی تفصیل مراہزہ کر لیں یوں لگتا ہے ایک ہی خاندان کی تین لڑیاں ہیں جو آپس میں رشتداریوں میں یوں پاوست پیوست ہیں جیسے ہڈی کے ساتھ گوشت جڑا ہوتا ہے ان کے آباو اجداد اور جن اداروں میں تعلیم تربیت حاصل کیا کرتے تھے اور یہ لوگ خود جہاں پڑھتے چلے آ رہے ہیں ان اداروں میں آج بھی شدید گرمی کے عالم میں سوٹ اور ٹائی جیسے گورا جنہیں گورا کروز کولر کہتا ہے پہننا لازمی ہے اس لیے کہ صرف اسے ہی محذب لوگوں کا لباس سمجھا جاتا ہے دوران تربیت اگر آپ فارغ وقت میں کوئی لباس پہننا چاہیں تو آدھی آستینوں کا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بتہتی بھی ہے اس طرح کے لباس کو سمارٹ کئیو الکا جاتا ہے شام کی سربگریوں کے لیے کسی علاقائی کھیل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے ایسے کھیل جن سے افسرانہ شان و شوقت چلکتی ہو چاہے لان ٹینس ہو بلیرڈ ہو اور پھر گولف کھیڑنا تو افسرانہ شان کی میرا آج ہے یہ تمام ماحول آپ کو بیروکریسی کی سیول سیویس اکیڈمی سے لے کے سٹاف کالج تک اور فوج کی ملٹی اکیڈمی سے لے کے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی تک ملے گا لیکن سب سے بڑھ کر ناقابل فہم بات یہ ہے کہ ان تمام مقامات پر توہن و کرہن اور جبرن آپ کو انگریزی بھی بولنا ہوگی سوال انگریزی میں پوچھو جواب انگریزی میں دو کوئی اسائنمنٹ یا ٹرن پیپر ہے تو انگریزی میں دکھو کوئی پولیسی بنانی ہے تو انگریزی میں بناو اور ان لوگوں کی انگریزی بول چال کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی مشکل سے تردد کے ساتھ انگریزی بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پہلے ذہن میں فکرہ سوچتا ہے پھر کاغذ پر لکھتا ہے پھر اسے بیان کرتا ہے اگر برطانیہ کا رہنے والا آج کا انگریز جہاں گس آئے تو اسے یہ سب ایک مضاہیہ ڈراما سا لگے گا یوں لگتا ہے ان اداروں سے نکلنے کے بعد یہ افسران کسی برطانیہ کی کاؤنٹی میں جا کر نوکری کریں گے یا پھر امریکہ کے کسی علاقے میں چیف کالج کا نام تو بدل دیا گیا ہے لیکن یہ تین نسلیں یا پاکستان کے طول عرض میں پھیلے خاندان ابھی تک اسی رنگ ڈنگ اور چال ڈھال پر زندگی گزارتے ہیں اور عام آدمی سے اتنے ہی دور ہیں جتنے یہاں کبھی انگریز حاکم ہوا کرتے تھے ان طبقات میں اب نووارد بھی آگئے ہیں عام خاندانوں کے لوگ آگئے ہیں لیکن ان کو بھی اسی بھٹی میں ڈال کر ایسے نکالا گیا ہے کہ وہ جیسے ہی باہر نکلے تو اپنے اردگر بسنے والوں کو ہی انسان نہیں بلکہ حکیر قسم کے کیڑے مکوڑے سمجھنے لگے اب تو سیاست میں بھی نووارد اور نو عموز آئے مگر ان سیاستدانوں نے ان لوگوں کے رنگ میں رنگتے ہوئے اپنا تمام مفاد پاکستان سے باہر وابستہ کر لیا اولادیں ہیں تو باہر جہدادیں ہیں تو باہر سرمایہ ہے تو انہی غیر ملکی آقاؤں کے ملک میں جس کے رنگ میں یہ لوگ رنگے ہوئے ہیں کچھ تا دنوں مجھے یہ تحریر پڑھ کر اسکر دکھ ہوا جس میں اس تحقیق کرنے والے نے کہا تھا کہ پاکستان کے سیاستدان فوجی اور سیول افثان کے بچے مغرب میں تعلیم حاصل کرنے جب آتے ہیں تو پاکستان کے خلافی نفرت اور غصے کا اظہار سب سے زیادہ یہی کرتے ہیں ہر کوئی یوں بولتا ہے پاکستان میں تو ہماری جان تک محفوظ نہیں ہے وہ کوئی ملک ہے جہاں اپنی آزادانہ طور پر اپنے مرضی کی زندگی بھی نہیں جی سکتا یہ ملک بنا ہی غلط تھا جہلوں کی طرح رہنے والوں کا دیس یہی وجہ ہے کہ ان کی اولادیں جب مغرب جاتی ہیں تو پھر واپس نہیں لوٹتے ہیں وہیں کسی بڑے عالمی ادارے یا حسب اوقات جگہ پر نوکری کر لیتی ہیں البتہ یہ لیڈر سیاست کرنے ووٹ مانگنے اور اقتدار میں آنے کے لیے پاکستان کا رخ ضرور کرتے ہیں یہ سب ایک دوسرے کے مفاد کا تحفظ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ایپ چھپاتے ہیں اسی لیے میرے ملک میں کبھی کسی بڑے سانحے کی انکواری سامنے نہیں آئی اگر آئی بھی تو بے نتیجہ کسی بڑی سازش کسی بڑی کرپشن پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا بس عوام کے سامنے بیان بازی نعرہ بازی اور غلق پارے کے سوا کچھ نہ ہو سکا اس سب کے بارے میں آج رہا ہے وہ محاورہ کچھ شو ہے سکورپین انیجار یعنی ایک مرتبان میں بچھو اگر مرتبان میں بہت سارے بچھو کو جمع کر دیا جائے تو کوئی ایک دوسرے کو ڈنگ نہیں مارے گا کیونکہ اس کو دوسرے کے ڈنگ اور زہر کا خطرہ ہوتا ہے پاکستان کے مرتبان میں بچھو دراصل اداروں میں اہمہانگی کا دوسرا نام ہے ہر کوئی ایک دوسرے سے خوفتتہ بھی ہے اور ایک دوسرے کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا اسی لیے اس ملک میں اسی ازار لوگ تھماکوں سے مر جائیں ٹرون حملوں سے انسانوں کے جسموں کے پرخشے اٹھ جائیں ملک کی دولت لوٹ کر باہر پہنچا دی جائے لوٹ مار اور کرپشن سے آدمی کا جینا دو بر کر دیا جائے امریکی فوجی آئیں اپریشن کریں اور جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں امریکہ ایک تھمکیہ میت پیغام سائفر ہمیں پہنچائے کہ فلان وزیراعظم کو اقدار سے نکال دو اور ہم فوراں سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس پر عمل دامت کریں لیکن کوئی بچھو اپنے مرتبان کے دوسرے بچھو کو نہیں کاتے گا کوئی انکواری تحقیق کاروائی نصیجہ خیز نہیں ہوگی یہ کل بھی ایسا تھا اور آج بھی ایسا ہے لیکن یہ شاید علم نہیں کہ عوام الناس کا ایک سلاب ان کی زد میں ہے جس کی لیروں میں جب جب مرتبان ڈوبا تو پھر بچانے والا کوئی نہ ہوگا عوام کا جمع خفیر ایک ایسا آتش فشان لعوہ اگرنے والا ہے جس میں نہ بچھو باقی رہیں گے اور نہ ان کا زہر معیشت اتنی گندگی میں نہیں اتری ہوئی جتنی پاکستان کی سیاست اتری ہوئی پوری دنیا میں کوئی ایک بھی فنانشل انسٹیوشن ایسا نہیں ہے جہاں سے ہم نے خرص نہ لیا پچھتر سال کی نفرت تھی عمران کھان صرف سمبل بنایا رچست قوم ہیں وہ اس وقت مسلمان ہیں تھڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو بگر کوئی پوچھے نا کہ پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتوں کو کس نے ایک میرے پہ کٹھا کیا تو ایک ہی نام لے گا اور وہ کہے گا اسٹابلشمنٹ عمران خان سے جتنی نفرت سیکلر لبرل اور ویسٹرن امریکنز کرتے ہیں پاکستان میں کوئی اور نہیں کرتا